ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نرندر ماہیشوری آج ہم بات کرنے والے ہیں کنٹینر کے حوالے سے کہ کس کنٹینر کے اندر جو ہے آپ کتنا کارگو کتنا ویڈ جو ہے وہ لوڈ کر سکتے ہو میکسیمم اور آپ کا جو کارگو ہے آپ کیسے پتا لگا پاؤ گے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ٹونٹی فیٹ کنٹینر چاہیے ہوگا یا فورٹی فیٹ کی جو ہے وہ کنٹینر چاہیے ہوگا تو یہ تمام چیزیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ زیادہ ویڈ جو ہے وہ کنٹینر میں لوڈ کر دیا تو پھر کیا ہوگا کیسے اس کا حل ہوگا تو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں تو لازمی اس ویڈیو کو آئند تک دیکھئے گا دیکھیں دوستو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کارگو ہے ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ بھئی ہم اس کے لئے ہم 20 فیٹ کنٹینر جو ہے بک کروائیں یا 40 فیٹ کنٹینر جو ہے وہ بک کروائیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کس کنٹینر کے اندر جو ہے وہ کتنا ویڈ آ رہا ہوتا ہے کنٹینر کے اندر جسے میں نے پہلے بھی آپ کو شاید کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ کنٹینر کے اندر جو آپ لوڈنگ کرتے ہو تو اس کے اندر بیسیکلی دو چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے پہلی جو ہوتی ہے وہ اس کا ویٹ آپ کے گارگو کا ویٹ کتنا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اس کا سی بی ام کتنا ہے سی بی ام ہم کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہو وہ ہم نے ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا بھولی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ہم نے ایک ایک ایکسل کی فائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں صرف آپ اپنے ویلیو سپورٹ کرتے ہو تو وہ سی بی ام کلکولیٹ کر کے دے رہی تھی اگر وہ اپنے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو یہیں پوس کریں اور جاگ کر اس ویڈیو کو جو آپ دیکھیں سمجھیں سی بی ام کیسے جو ہے کلکولیٹ ہوتا ہے اس ویڈیو کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا دیکھیں کنٹینر جو ہے بیسکلی جو ہے وہ دو ہوتے ہیں یہ تو ٹوانٹی فیٹ کنٹینر ہوتا ہے اور پورٹی فیٹ کنٹینر ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ کس کنٹینر کے اندر جو ہے وہ کتنا کارگو لوڈ ہوتا ہے تو پھر ہم بات کریں گے کہ آپ کو کارگو کے لیے کیسے پتہ لگے کہ آپ کو ٹوانٹی فیٹ کنٹینر جو ہے وہ بک کرنا ہے یا پورٹی فیٹ کنٹینر تو بیسکلی دیکھیں اب ٹوانٹی فیٹ کنٹینر یہ ہو یا پورٹی فیٹ کنٹینر اس کے اندر بیسکلی دو طرح کی چیزیں آتی ہیں دیکھیں ایک تو ایک دو کنٹینر جو ہوتا ہے چاہے وہ 20 فیٹ ہو یا 40 فیٹ ہو تو اس کے اندر جو ہیں دو کٹیگریز آتی ہیں ایک کٹیگریز جس کو جنرل کنٹینر کہتے ہیں 20 فیٹ جنرل ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے لگے مقابلے میں ایسی طریقے سے جو ہے وہ 40 فیٹ کنٹینر کے اندر بیسکلی یہی رول ہوتا ہے اس کے اندر بھی صرف چوڑائی کا ہی ڈفرنس ہوتا ہے 40 فیٹ ہائی کیوپ کنٹینر جو ہوتا ہے اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ ڈیڑھ فوٹ زیادہ ہوتی ہے اگر ہم ویڈ کی بات کریں کہ دیکھیں ویڈ جو ہے اگر ہم ٹونٹی فیٹ کنٹینر کی بات کریں اب ٹونٹی فیٹ جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہو یا ٹونٹی فیٹ ہائی کیو ہو ویڈ جو ہے دونوں کے اندر سیم میکسیمم جو ویڈ علاو ہوتا ہے وہ دونوں میں سیم ہی ہوتا ہے اور سی طریقے سے فورٹی میں بلکل وہی پروسیجر ہے تو آپ حب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹونٹی فیٹ کنٹینر کے اندر میکسیمم لوڈ آپ کتنا کر سکتے ہو چاہے وہ ٹونٹی فیٹ سٹینڈرڈ ہو یا ٹونٹی فیٹ ہائی کیو جو بیسیکلی جو ویڈ آپ اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہو ساتائیس ٹن یعنی ساتائیس ہزار کیجی جو ہے اس کے اندر کارگو لوڈ کر سکتے ہو اب ہم بات کریں سی بیم کی تو اب ہم بات کریں سی بیم کی کبھی ک Osman cbm جو ہے 40 feet container کے اندر کتنا لوڈ کر سکتے ہو دیں گے کہ 20 feet standard کے اندر آپ cbm تو 130 cbm 33 cbm جو ہے وہ 20 feet standard container کے اندر جو ہے وہ لوڈ کیا جاتا ہے اورắnرر گرر سکتے ہو اب ہم بات کریں 40 feet container کی تو 40 feet کے اندر جو ہے maximum maximum آپ کتنا لوڈ کر سکتے ہو تیس ہزار چار سو کیجی آپ لوڈ کر سکتے ہو چاہیے وہ standard ہو یا 40 feet ha queو œ slack آپ اتنا لوڈ کر سکتے ہو اب سی بیم کی بات کریں تو 40 feet جو ہے وہ سٹینڈرڈ کنٹینر کے اندر آپ 66 سی بیم جو ہے آپ لوڈ کر سکتے ہو اور 40 feet हائیکیو کے اندر آپ 76 سی بیم جو ہے وہ آپ لوڈ کر سکتے ہو یہ تھا کہ آپ کتنا ویٹ اور سی بیم لوڈ کر سکتے ہو 30 اور 40 feet کنٹینر کے اندر تو اب ہم واپس آتے ہیں ہمارے سوال کے طرف کہ بھئی ہمارا کارگو ہے وہ ہمیں کیسے پتا لگے کہ ہمیں دیکھیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے کارگو کا ویڈ کتنا ہے اور اس کا سی بیم کتنا ہے اب کارگو بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو کارگو ہوتا ہے ہیوی کارگو جس کا ویڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا کارگو وہ ہوتا ہے جس کا ویڈ زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ سپیس زیادہ گیرتے جگہ وہ کافی زیادہ گیرتے ہیں جو ہیوی ویڈ والا جو کارگو ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں مینرلز وغیرہ جو ہے وہ کوپر اور ہے میکن سے ایکسپورڈ کرتے ہیں تو یہ وہ کارگو ہے یہ پتھر ممکنی چیزیں ہوتی ہیں پتھر کی طرح ہوتی ہیں تو یہ ایک ہیوی کارگو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ تو 40 فٹ کنڈینر میں تو یہ لوڈ ہوتے ہی نہیں ہیں یہ صرف اور صرف 20 کنڈینر کے اندر لوڈ ہوتے ہیں اور 40 فٹ کے اندر چوڑی لوڈ ہوتے کیونکہ ان کا اتنا زیادہ ویڈ ہوتا ہے اگر ہم اگر ہم پورا 40 فٹ کنٹینرز کو بر دیں تو ویڈ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ علاو ہی نہیں ہوتا اسی لئے یہ صرف یہ جو منرلز جو ہیں یہ صرف ٹوئنٹی فیٹ کنٹینرز کے اندر لوڈ ہوتے ہیں اور اس میں سی بی ام کا کوئی چکر ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ویڈ ہی کافی ہوتا ہے ویڈ کے حساب صحیح اس کی لوڈنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ سی بی ام کا کوئی چکر اس میں نہیں ہوتا اب ہم آتے ہیں دوسرے طرح کی کارگو کی طرف جن کا ویڈ تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ اسپیس کافی زیادہ گیرتے ہیں اس سے ٹیکسٹائل پروڈکٹ آگئے بیڈ شیٹ ہے بیڈ کور ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کا ویڈ زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ بڑی بڑی پیکنگ ہوں میں ہوتے ہیں ان کے جو کارٹن ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کارٹن اس کے ہوتے ہیں تو وہ کافی جگہ کافی سپیس وہ کور کرتے ہیں ڈینر کے اندر تو اس طرح کے جو کارگو ہوتے ہیں یہ کافی پریشان کرتے ہیں کیونکہ ان کا ویٹ زیادہ نہیں ہوتا اب ہم یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے فرس کر لیتے ہیں فرس کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو سی بیم کلکلویٹ کرنا آ گیا ہے آپ نے ہماری وہ ویڈیو دیکھ لی ہے کہ کیسے آپ کو سی بیم کلکلویٹ کرنا ہے اور آپ نے آپ کے کارگو کا سی بیم کلکلویٹ کر لیا ہے اور ویٹ بھی کلکلویٹ کر لیا ہے اب ہم فرس کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو کارگو کا ویڈ ہے ویڈ ٹوٹل آپ نے کر لیا جو کارگو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے اس کا ویڈ آپ نے کر لیا وہ ویڈ آیا ہے سترہ ہزار کیجی باز اب اگر ہم ویڈ کے حساب سے دیکھیں گے تو ٹوانٹی فیٹ کنٹینر ہمارے لیے انف ہوگا کیونکہ ٹوانٹی فیٹ کنٹینر کے اندر جو بیسیکلی جو ہے ہم ستائیس ہزار کیجی تک لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارا کتنا آیا ہے سترہ آزار کیجی تو ویٹ کے ساتھ سے ٹوئنٹی فٹ کنٹینر جو ہے ہم لوڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اور جب ہم سی بی ایم کلکلیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا جو کارگو ہے اس کا جو سی بی ایم آیا ہے وہ فورٹی فور سی بی ایم آیا ہے مدب چوالیس سی بی ایم وہ کارگو ہے ویٹ تو اس کا سترہ آزار کیجی ہے اس کے ساتھ سے ٹوئنٹی فٹ کنٹینر لیکن سی بی ایم جب ہم دیکھ 33 cbm جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے اگر مثال دیکھتے ہیں فرس کہ لیتے ہیں آپ کا جو ویٹ ہے وہ 28000 kg آیا ہے اور جب آپ cbm اس کا calculate کرتے ہو تو cbm اس کا آتا ہے 70 kg 70 اب 70 kg جو ہے اس کا cbm آیا ہے تو اس کے لیے کون سا container رہے گا دیکھیں 20 آپ نہیں کر سکتے کیونکہ 20 کے اندر maximum kg allowed ہے وہ ہے 27000 kg اور آپ کا آیا 28000. اب جو ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں 40 standard کی طرف جاتے ہیں تو 40 standard کا maximum جو ویٹ allowed ہے وہ ہے 3400 مطلب ہم یہاں کر سکتے ہیں لیکن cbm جب دیکھتے ہیں جو cbm اس کے اندر کتنا آتا ہے اس container کے اندر cbm اس کے اندر آتا ہے 66 cbm لیکن ہمارا کہاں ہے ہمارا تو ہے وہ 70 cbm آیا ہے تو ہم جو ہے وہ 40 standard کے اندر تو وہ مال cargo load نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 high cube کے اندر کتنا جو ہے cbm آتا ہے 40 high cube کے اندر 76 cbm آتا ہے ہم 70 cbm مال جو ہے ہم 40 high cube کے اندر اپنا load کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے جو ہے آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ پہلے weight اس کے بعد cbm یہ دو چیزیں بہت important ہیں اگر آپ جو ہے کوئی ایسا product ہے آپ کا جو زیادہ space cover کرتا ہے تو تو دوستو یہ تھا کہ آپ کیسے دیکھیں جو general container use ہوتے ہیں اس کا ہم نے بتایا کہ کتنا جو ہے اس کے اندر maximum آپ cargo load کر سکتے ہو کتنا cbm آپ load کر سکتے ہو اور container تو بہت طرح کی ہوتے ہیں جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ container جو ہے وہ refer بھی ہوتا ہے open top بھی ہوتا ہے flat track بھی ہوتا ہے اور tank container بھی وہ اب ان کا weight کیسے پتہ لگے گا کہ بھئی اس کے اندر آپ کتنا load کر سکتے ہو لیکن اب ان کو بھی ایک ایک کر کے اگر میں نے discuss کرنا یا start کیا تو یہ بہت زیادہ video لمبا ہو جائے گا تو basically ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں سے آپ check کر پاؤ گے گا اس کے اندر maximum آپ کتنا cargo جو ہے وہ آپ load کر سکتے ہو کتنا kg جو ہے وہ آپ load کر سکتے ہو لیکن کوئی بھی container کیوں نہ ہو اس container کے دروازے کے اوپر جو ہے ایک plate لگی ہوتی ہے جس کو csc plate کہتے ہیں اور وہ plate کے اوپر وہ تمام detail موجود ہوتی ہے کہ اس کے اس container کے اندر maximum کتنا cargo آپ load کر سکتے ہو container کا اپنا weight کتنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے آپ اس پہ پتہ لگا سکتے ہو اب یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ image موجود ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ csc plate لگی ہوتی ہے container کے دروازے کے اوپر تو یہاں پر یہاں سے یہ plate لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم zoom کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ plate ہے اس کے اوپر بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں maximum کتنا load کر سکتے ہو تو یہ وہ طریقہ تھا جہاں سے آپ maximum load گئے پتہ لگا سکتے ہو کہ کسی container کے اندر کتنا maximum load جو ہے وہ allow ہوتا ہے اب ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گلتی سے جو ہے وہ جو maximum car وہ جو allow ہے container کے اندر آپ نے اگر اس سے زیادہ جو ہے وہ load کر دیا تو کیا ہو اگر آپ نے زیادہ جو ہے اس کے اندر load کر دیا تو جو shipping company ہے آپ کی تو وہ آپ کا جو container ہے وہ اس کو accept نہیں کرے گی مطلب وہ آپ کا container terminal کے اندر تو چلا جائے گا ان بھی ہو جائے گا سب چیزیں ہو جائیں گی لیکن جو shipping company ہے وہ آپ کا container accept یعنی وہ آپ کا container جو ہے اٹھا کے اپنے vessel پہ نہیں load کرے گی وہ accept نہیں کرے گی وہ وہیں پڑھا رہے گا آپ کی یارڈ کے اندر ہی پڑھا رہے گا وہ اس کو لے کر نہیں جائے گی اگر آپ نے زیادہ لوڈ کر دیا اگر شپنگ کمپنی نے آپ کا کنٹینئر ایکسپ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا وہ تو آپ کے یارڈ میں ایسے ہی پڑھے گا تو پھر کیا رستہ ہوتا ہے اس کو باہر نکال لے گا پھر کرنا کیا ہوگا آپ کو آپ کو ریموول ڈال کے جو ہے آپ کا کنٹینئر پورٹ ایریا سے باہر لے کر آنا ہوگا اور یقین مانے پورٹ ایریا سے باہر لے کر آنا کوئی اتنا سستا عمل نہیں ہے وہ تمام پروسیجر جو بھی ٹرمینل کے دیگر اتنے دنے دن آپ کا کنٹینئر وہاں پڑھا رہے گا ٹرمینل اس کے چارجز لے گا تمام چیزیں جو ہے کلیرنس آپ نے کرائی وارفیج وغیرہ وہ تمام پے کر کے آپ کنٹینئر جو ہے آپ کا جو جو کلیرنگ ایجن ہوگا وہ باہر لے کر آئے گا باہر آپ کا کنٹینئر آپ لے آوگے اور جو ایکسٹر ویٹ ہے وہ نکال ہوگے ایکسٹر ویٹ نکال گے پھر کنٹینئر آپ اندر جائے گا پھر کسٹم کیا پروسس ہوں گے پھر وہی فیصے ہوں گی پھر ٹرمینل کے چارجز آپ پے کرو گے پھر جا کے جو ہے آپ کا جو ہے کنٹینئر شپنگ کمپنی ایکسیپ کرے گی تو ایسی گلتی جو ہے کبھی بھی مت کریں جو بھی مینچن کیا ہوا ہے اس سے ہمیشہ کم ہی جو ہے اپنے کنٹینئر میں لوڈ کریں زیادہ لالج کی کوشش نہ کریں یہ لالج جو ہے گلے پڑ جاتے ہیں چیزیں تو ہمیشہ کم ہی اس کے اندر لوڈ کریں تاکہ اگر تھوڑا بہت جو ہو بھی جائے تو اس کو بعد میں کورپ کیا جا سکے ایسا نہ ہو کہ پورے کی پورے اگر ستائیس ٹرم اللاؤ ہے تو مجھے پورے کے پورے ستائیس ٹرم ہی جو ہے ٹوئنٹین اندر لوڈ کرنا ہے ایسا نہ کریں کہ تو تین چار سو جو کیجی کا جو ہے وہ تھوڑا سا سپیس اس کے اندر رکھیں کہ تھوڑا انیس بیس ہو تو اس کو سنبالا جا سکے یہ تمام چیزیں ہم نے یہاں پہ شیئر کی امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اگر تھوڑی بھی انفرمیشن میں ہم آپ کی اضافہ کر پائے ہوں آپ کی نولیج میں اضافہ کر پائے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو جو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ